حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں تبرانی نے موج میں کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یدخل الجنت رجلون ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اب جو سرکار کا یہ علم مانتے ہی نہیں وہ تو یہ شانے صحابہ بیانی نہیں کر سکتے اور خوارج نواسب اور روافض کو ویسے ہی حضم نہیں ہو سکتی تو یہ صرف آل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں اور آل سنت ہی خوش ہو کے سن سکتے ہیں یدخل الجنت رجلون جنت میں ایک شخص داخل ہوگا یعنی ایسا لا یبقا اہل دار ولا غرفہ الا قالو مرحبا مرحبا کہ جنت کی پوری آبادی ان کے نعرے لگائے گی یعنی جو کچھ لوگ ہیں جو جنت کے اندر دار میں ہوں گے جو ان میں سے منتخب ہیں ان کو غرفہ مکانہ لات ہوں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آبادی بھی دار کی ہوگی اور جتنی آبادی بھی غرف والوں کی ہوگی اہل دار اور اہل غرف میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو چپ رہے سارے بولیں گے اس کو جنت میں دیکھ کر مرحبا مرحبا اور کہیں گے الینا الینا آپ کے لئے تو جگہ یہاں بھی خالی ہے آپ کے لئے جگہ تو یہاں بھی خالی ہے آپ تشریف لائیں مرحبا مرحبا کہہ کر ایسے وہ کہہ رہے ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا انتا یا آبا بکر کہ اے ابو بکر صدیق وہ تم ہو کہ جن کا اتنا بڑا استقبال ہوگا اور اس انداز میں یعنی ہر ہر جو اونچے سے اونچے درجے والا ہے غرف کے اندر وہ بھی کہے گا کہ کاش یہ میرے پاس چند گھڑیاں مہمان بن جائیں اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کا انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ پہلے ابحام اور اس کے بعد تفصیل یعنی پہلے نہیں فرمایا کہ جنت میں ابو بکر صدیق تم داخل ہوگے جنت میں ایک مرد ایسا داخل ہوگا کہ سب ہی اس کو مرحبہ کہیں گے اور سب ہی ہماری طرف آؤ ہماری طرف آؤ سارے اہل دار سارے اہل غرف سب بولیں گے اور وہ ہوگا کون ہوا انتا یا با بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تم ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ ساری اولیت کی باتیں ہیں دنیا دیکھو آخرت دیکھو اور مقام دیکھو یا کام دیکھو جس جہد سے بھی دیکھو حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب زل جلال نے پہلا نمبر عطا کیا ہے اور یہ حمال سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے مشکات شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے میرے جنت کا دروادہ دکھایا جہاں سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے جبریل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَدِتُّ اَنِّكُنْتُمَعَكَ حَتَّىٰ أَنزُّرَ إِلَيْهِ ہمیشہ ہمیں کٹھے ہی ہوتے ہیں کاش کہ اب بھی میں آپ کے ساتھی ہوتا کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ کو جنت کا دروازہ دکھایا تھا کہ جہاں سے امت نے داخل ہونا ہے تو میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَا اِنَّكَ يَا عَبَا بَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِي کہ ابو بکر صدیق دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی آپ کا نمبر پہلا ہے کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ آپ ہی ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَمَا اِنَّكَ يَا عَبَا بَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِي اور باقی امتوں میں سے تو پہلے امت ہی یہ داخل ہوگی جنت میں